باہر بیٹھا ہوا ابو الدل سب سے بڑا چور جو ہے نواز شریف میری قوم ایک غیرتبند قوم ہے کوفا کے بندے مت برنا ورنہ پشتاؤ گے یہ شخص جو ہے یہ موچھو والا جس کا نام لینے میں مجھے محمد بودار نام ہے اور باہر نکلیں جن کا نظران دینے کے لیے کفن لے کے نکلیں اب میں قوم پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت آگیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کوفا کے لوگوں نے کیا کیا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے یزید کو جا رہے تھے پہلے تو یزید کو وہاں لگایا کیوں گیا تھا یہ بھی کہانی پتا ہے آپ کو بہرحال میں اس میں نہیں جانا جاتا لیکن جب کوفا کے لوگوں نے کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے ساتھ آپ کے پاس وہی چوئس آج آیا ہے قرآن ہمیشہ کے لیے ہے تاریخ اسلام کی ہمیشہ کے لیے ہے ہر ایک چیز میں سبق ہے اگر آج آپ کو سمجھ آرہا ہے کہ یہ وہی وقت ہے ورنہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو کہ یزید نے ہمارے امام حسین رضی اللہ کے ساتھ کیا گیا تھا اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کیا تھا یہ شخص جو ہے یہ موچھو والا جس کا نام لینے میں مجھے محبت بودار نام ہے یہ جو کر رہا ہے جو اس نے پچیس جولائی کو کیا تھا یہ جو دھانسیں دے رہا ہے تو یہ اس قسم کے یہاں پر چودہ یزید نہیں ہے یہاں پر چالیس یزید بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس کو جو باہر بیٹھا ہوا بزدل سب سے بڑا چور جو ہے نواز شریف اور اس کی بیٹی سب سے بڑی جھوٹی دنیا کی اس کے مو کھلتا ہے جیسے کہ وہ گٹر کا گٹنا کھولو اگر یہ آپ کو نظر نہیں آرہے کہ ان یزیدوں نے آپ کے آپ کے ساتھ وہی کرے گے ہر ایک کے ساتھ اگر آپ نے باہر نہ نکلے اور آپ در گئے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا آپ میں سے ایک ایک کو اٹھایا جائے گا آپ کے مو آپ کو سانس نہیں لینا جائے جائے گا آپ یہاں گھٹن میں رہیں گے جیسے اس وقت گھٹن محسوس ہو رہی ہے ان کے ساتھ جھوٹے اب دار جیسے غلیظ انسان کو لائے کیا کیا اس نے اس نے ختم کر دیا جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا لیکن وہ ڈالر کو کہتا ہے کہ نیچے آ گیا ڈالر نیچے نہیں آ رہا ہے جو جھوٹ ہے لیکن یہ تو ایک مجرم آدمی ہے باپ جس کی سائیکل کے پنچر لگاتا تھا اس کو آپ بٹھا دیں یہ تو بچہ سکے والوں کی ہے اس ساری کہانی بچہ سکے والوں کی ہے تو آپ یاد رکھیں اگر آپ نہ نکلے باہر آپ نے عمران کا ساتھ نہ دیا یہ اللہ نے آپ کو آخری موقع دیا ہے اور میں اس عمر میں نووے سال کی عمر میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں واننگ دے رہا ہوں کہ اگر آپ باہر نہ نکلیں آپ نے اپنی جانگ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب شین میں آیا تھا ریولوشن تو چین یی جو کہ وہاں کے ڈیفرنس منسٹر تھے وہ جا رہے تھے کانفرنس کے لیے پیریس میں کانفرنس ہو رہی تھی ویٹنام کے جو تھا وہ ویٹنام بار اس وقت جو صلاح کا وقت تو اس کی لیے چینی وہاں پہنچا تھا تو وہاں امریکن آئے ہوئے تھے تو ایک امریکن جو سے ہمارے آپ کے پاس یہ گریدہ وغیرہ اور یہ دوسرے جو ہیں یہ بڑے سمارٹ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے بکے ہوئے ہیں یہ آپ کے ٹی وی کے جو انکر ہے یہ سارے جو میں دیکھتا ہوں آج ہے فلانا ہے دمکارہ وقت ہے اور یہ دوسرے چیزے جو ہیں ایک نے میرے ساتھ کئیوں نے انٹرویو کی ہیں ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نے کہا تھا یہ نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھا مجھے اس نے کوئی بات کی تو میں نے کہا یہ تمہارا پرائم منسٹر ہے میں نے کبھی اس کو نہ پرائم منسٹر ہے میں کبھی میری ذہنیت ایسی نہیں کہ میں اس جیسے شخص کو پرائم منسٹر ہوں تو اس نے فوراں کامرمن کو اشارہ کر کے بند کرا دیا تھا بہرحال تو چین جی کو کسی امریکن نے تانہ دیا کہ آپ نے تو پتہ نہیں ایک لاکھ یا دو لاکھ چینیوں کو قتل کیا ریولیوشن کے اندر تو چین جی نے ٹرانسلیٹر کے ذریعے کہ امریکن ہمیشہ جو ہیں ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہمارے دو لاکھ نہیں ہمارے ایک کروڑ چینیز شہید ہوئے تھے اس ریولیوشن میں اور وہ شہیدوں کے اوپر نیا چین کھڑا ہوگا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے گی یاد رکھ یہ یہ مثال ہے چین کی جو ابھی بن چکا ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ یاد رکھنا کوفہ کے بندے مت بننا ورنہ پشتاؤ گے تمہاری نسلیں تم کو ایسی بری طرح سے تمہیں یاد رکھ کریں گی کہ آپ کی بزدلی نے اور آپ کی بیغیرتی نے اس ملک کو امریکہ کی ایک کالونی بنا کے چھوڑ دیا اور ہندوستان کے لیچے ہم ایک چیوے کی طرح رہیں گے اگر آپ لوگوں نے آج فیصلہ یہ نہ کیا کہ ہم آج اپنی جان کا نظرانہ دیں گے دیں گے اور باہر نکلیں جان کا نظرانہ دینے کے لیے کفن لے کے نکلیں کیونکہ تقدیریں بدلتی ہیں اور اللہ ہر قوم کو بڑے سخت امتحان میں ڈالتا ہے اور یاد رکھیں آیت جب اللہ کہتا ہے وَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشْرِهِ مِنَ الْتَالَىٰ بَعْسِ الْبَعْدِ الْمَوْتِ اچھائی اور برائی کا وقت اللہ کی طرح سے آتا ہے وہ آپ کا امتحان لے رہا ہے اگر آپ نے امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ آپ کو ایک بہت زبردست دنیا کے سب سے بہترین اسلامی ملک بنائے گا اور اسلام اسلامی دنیا کا لیڈر بنایا گا اور وہ بن رہا تھا اسی کا ڈر تھا امریکہ کو یہ اسلامی دنیا کا لیڈر بننے کے لیے ایک بندہ اٹھا ہے جس میں جذبہ ہے امانداری ہے سچائی ہے کس شخص نے قیادی عظم کے علاوہ کس شخص نے اس ملک کو چار کمرے بھی اپنی جیب سے نکال کے بنا کے دیئے مفاد عامہ کے لیے کوئی نہیں ہے ایک شخص ہے جس نے آپ کو کینسر کا ہسپتال دے لاکھوں لوگوں اس کو دعائیں دیتے ہیں دن رات اس نے یونیورسٹی بنائی ہے کسی اور نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ حکومت سے باہر رہ کے اور انہوں نے حکومت کہ اندر آکے لوٹ کے آپ کو ننگا کر دیا اب یہ خود شریفوں کو ننگا کر رہے ہیں لیکن اصل میں اللہ نے ان کو ننگا کیا ہوا ہے یہ سب ننگے سامنے نظر آ رہے ہیں صرف ان کو خود نظر نہیں آتا کیونکہ یہ شیشے میں دیکھتے نہیں ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر شیشے میں دیکھے غور سے تو ان کو ایک بھیانت شکل نظر آئے گی اللہ آپ لوگوں کا حافظ اور ناصر رہیں اور آپ بہادر بنیں اور آپ عمران کا ساتھ دیں عمران کے ساتھ میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے میں ایسا انسان ہوں جو سچے کو سچا کہوں گا اور غلط کو غلط کہوں گا اگر میں زیال حق اپنے ائر فوس چیف اور شہنشاہ عران کے ساتھ اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہوں ایک معمولی انسان ہوں میں میں کیا ہوں میں کچھ نہیں ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے صرف مجھے اللہ پہ یقین ہے اللہ مجھ میں وہ ہمبر ڈالتا ہے اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں چاہوں کہ آپ میرے میرے جذبے کے میرے جذبے کو اندر آت وہ اپنا جذبہ لائیں اور اس ملک کو بچائیں تاکہ آپ کی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کو صلاح الدین عیوبی تاریخ بن زیاد اور ان لوگوں کی طرح یاد رکھیں گے نہ کہ آپ کو یاد رکھیں یزید کی طرح چاہوں ج tweet prevent bout آپ guiding Ik ван